الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اسلام کی ابتداء کب ہوئی اور اسلامی ترقی کس نے وضع کی سوال کیا گیا ہے اسلامی ترقی کا واضح کون ہے اور دین اسلام کی ابتداء کب ہوئی اور اسلام کے احکام کیا ہیں اور اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ کا اسلامی ترقی سے مقصد دین اسلام ہے تو اس کا جواب دوسرے پہرے میں ہے نمبر ایک اگر تو اس سوال سے آپ کا مقصد امت اسلامیہ کی مادی ترقی ہے جو کہ اسے اسلام کے سنہری ادوار میں حاصل ہوئی تو یہ کوئی ابھی پیدا نہیں ہوئی بلکہ اسلام کی ابتداء سے یہی اس کا آغاز ہو چکا تھا بلکہ خصوصی طور پر دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب مملکت اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تو وہ ترقی کی رہ پر گامزن ہوئی اور پھر فتوحات اسلامیہ کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی اور جدت آتی گئی حتیٰ کہ جہاں تک پہنچنی تی پہنچ گئی اگر اس کی نسبت کرنا صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کے بعد نبی علیہ السلام کی طرف کی جا سکتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کے مکمل کرنے میں حصہ ڈالا ہے نمبر دو اور دین اسلام کی ابتداء نبی علیہ السلام کی بیست سے ہوئی اور اس دین سے مقصود دین اسلام کا عقیدہ اور شریعت ہے اور اسلامی احکامات بہت زیادہ ہیں جن کو اس جلد بازی سے ذکر کرنا مشکل ہے لیکن یہاں پر ہم ان میں سے کچھ اہم احکامات کا ذکر کرتے ہیں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریعت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز کی پبندی کرنا زکاة کی ادائیگی کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا کوئی بھی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد باقی احکامات نماز روزہ حج وغیرہ پر عمل کرنا ضروری ہے ان کی تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 13569 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں فتوہ الشیخ سعد الحمید واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 10267 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ